موسیقی سرگودہ میں مزید ریشت افراد کو کرونا نے متاثر کر کے اسپطال پہنچا دیا رحیم یار خان میں 18 مریضوں میں کرونا کی تحضیق بھاولپور میں بھی 15 افراد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو 48 افراد کرونا کو شکرس دینے میں کامیاب موسیقی موسیقی رحیم یار خان میں پرائیوٹ سکول مینشمنٹ اسسوسییشن کا گیارہ جنوری کو سکول کھولنے کے اعلان پرائیوٹ سکول مینشمنٹ اسسوسییشن کا اگلاس جلہ بھرچے پرائیوٹ سکول مالکان کی شرکت چودری وکار علی کو پرائیوٹ سکول مینشمنٹ اسسوسییشن کا زرائی چیرمن نامزد کر دیا گیا موسیقی کرونا کے پھلاو کا روکنے کے لیے علماء مشایخ اور سیبل سوسائیٹی کا متحرک کردار ادا کرنا ہوگا نیرہ غازی خان میں علماء سمیت سیبل سوسائیٹی سے تعاون مانگ لیا گیا بی سی کیپٹن اٹائیڈ محمد علی ایجاز کی زیر سدارت اجلاس ایم پیئر ڈاکٹر شاہینہ نجیب خوصہ کی شرکت اسپطالوں میں تیبیس اولیات کی عدم فراہمی کا ذمہ دار کون شیخ زائد اسپطالوں میں تین ہزار نو سو چھپن ملاسمین کی منظور شدہ سیٹھیں تعاوناتی کی اجازت نہ ملنے کے باعث ایک ہزار پانچ سو گیرہ سیٹوں پر بھرتی نہ ہوئی حدرسترکاری ٹیچنگ اسپطالوں میں ایم ایس کی خالی سیٹوں پر تعاوناتی کا فیصلہ نیشتر اسپطال ملتان اور ڈی ایس کی اسپطال سرگودہ میں ایم ایس کی اسامی کے لیے انٹرویو ہوگا ملتان سے پیپلز پارٹی اور مسلم ننگ نون کے رہنماؤں کی شہباد شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں وف دنی شہباد شریف سے والدہ کی انتقال پر اظہاریں تحصیت کیا اور فاتح خانی کی عبدالقادر گیلانی علی حیدر گیلانی آمد سعید انساری اور دیگر شامل ملتان میں پی ڈی ایم کا کارکن قرار دے کر تحریک انصاف کے راہنماؤں حامد رفیق کی گرفتاری کا معاملہ حکمران جماعت کی میمبر صبح اسیمبلی سبین گل نے اسیمبلی میں تحریکے التواز جمع کروا دی سیچو تھانا جلال پور نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پاوال کیا حکومت متعلقہ پولیس افسر کے خلاف کارروائی کرے وزید اعلیٰ پنجاب سلدار اسمان بزار کی سراکی کتے کی ترقی میں ذاتی دلچسپی جنوبی پنجاب کی ترقیاتی سکیموں کا تین سالہ مرصوبہ مانگ لیا تمام کمیشنر سے ترقیاتی سکیموں کی تفصیلات طلب کمیشنر جعوید اکر محمود نے ملتان کی ترقیاتی سکیموں کا پرپوسل تیار کیا ملتان پولیس میں اکھار پچھار سات ڈی ایجیز کے تقرر و تبادلے کے احکامات محبوب رشید سی پیو ملتان تائیونات محمد حسن رضا خان کو ڈی ایجیز سکیرٹی ڈیویگن لہور تائیونات کر دیا گیا آرپی ملتان وسیح محمد کان نے بریوالا میں سیف سیٹی منصوبے کے افتتاق کیا آرپی وسیح محمد کہتے ہیں کہ سیف سیٹی منصوبہ قابل ستائش ہے آرپی ملتان نے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا میاں والی کے کاشتکاروں کی سنی گئی پچاس ہزار اکر ذریعی رکھوے کو نہری پانی ملے گا ماشی والا سمد والا اور تریخیل ایریگیشن سکیم کی نئے مشینری کے لیے تین تیس کلوڑ رفے کے فنڈز منصوب ایکسین ایریگیشن سمر اقبال ششتی کہتے ہیں کہ ٹینڈر کے بعد کام ترجیح بنیادوں پر شروع ہوگا جو جون دوہزار اکیس تک مکمل کیا جائے گا کمیشنر ملتان کے پبلک سکول کے اپگیوڑیشن بارے عمل اقدام جعوید اکر محمود نے گرلز برانچ میں کیفیٹیریے کا سنگے بنیاد رکھا چھے اشاریہ ساکھ ملین کے لاغت سے دس ملے پر کیفیٹیریہ کی تعمیر جاری انتظامیہ کو چھے ماہ میں منصوبہ مکمل کرنے کا ٹاسک بھی سوم دیا برامدات میں اضافے کے دعوے ہی رہ گئے کفاس کی برامدات کی مدبت دس فیصد خسارے کا سامنا بہاول پر میں پاکستان کورٹن جینرز ایسوسیشن ہی عداد و شمار جاری کر دیئے کفاس کی پیداوار سینتیس فیصد کم ریکارڈ گزشتہ برس چوہتر لاکھ سینتالیس ہزار پانچ سو چوالیس گارڈ کفاس پیدا ہوئی روہ برس چھانیس لاکھ اٹالیس ہزار بانوے گارڈ کفاس تیار کی گئے جینرنگ اپریشنل پیکٹریز کی شرعہ بھی اکیس فیصد کم رہی کفاس کی فصل پر بیماریوں کا کنٹرول انتہائی اہم ہے پیسٹ مینشمنٹ سے ہی کاشتکار فصل صحیح منافع حاصل کر سکتا ہے ملتان میں سیکیٹری زرافت ساکیبلی اٹیل کی زرے صدارت اہم اگلاس کورٹن کیلینڈر پر کام شروع کر دیا گیا زرائی انیورسٹی ملتان آئے یو بی اور میک میں زرائی تحقیقی کے ماہرین سمیت مختلف شبجات سے زرائی ماہرین کی شکر بہاولپور میں ترقی کے منتظر اساتیزہ کے لیے خوشخبری ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے ایک سو چھپن اساتیزہ کو ستارویں گریڈ میں سترمیں گریڈ میں ترقی دے دی نوے خاتین پی ایسٹی اساتیزہ کو ای ایسٹی بنا دیا گیا بہاولپور میک میں تعلیم نے پانچ جنئر کلرکس کو سینئر اور چارچ سینئر کو اسسسٹنٹ بنا دیا ایڈیسٹرل آئی جی ساؤت پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال آوان کی ڈی جی خان آمد ریجنل پولیس آفیس پہنچ ریفر آر پیو فیصل رانہ اور ڈی پی اومٹ سعید نے استقبال کیا اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران اور ملاثمین میں ڈیر لاکھ رپے کے کیش انام اور تاریخی اصناد دی گئی آر پیو ڈی ریغازی خان فیصل دانہ کا دو دھانوں کا دورہ دھانوں میں ٹاوٹس کے داخلے پر پابندی لگا دی بولے دھانوں کو شرفاہ کے لیے دارالامان اور بدماشر کے لیے دارالحساب بنانا ہے دوسری جانب ڈی پیو ڈی جی خان عمر سعید ملک کا پولیس لائن میں بننے والے آئی ٹی سینٹر کا دورہ تا میری کام کا جائزہ لیا اور آئی ٹی سینٹر کو مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی کمیشنر ملتان ڈبین جعوید اکر محمود سے چیمبر اف کومیٹس کے وفد کی ملاقات خادہ صلاح الدین نے چیمبر کے وفد کی قیادت کی کمیشنر کے تاجروں کے وفد کو تمام مسئل حل کرنے کی یقین دہانے وفد کی شجرکاری مہیں پر کمیشنر کو مبارک بات لیسی بھاولپور آفس میں اشیاء خرنوش کی قیمتوں کے تعیون کے لیے اجلاس نان، روٹی، ڈالے اور گوشت کی قیمت میں ایک روپے کی کمی خانوال میں پولیو مہم کا چوتھا روز مکمل ڈی سی آگا زہیر عباد شیرازی کی محکم سہیت کی افتران کے ساتھ میٹنگ ڈی سی کی نمائیہ کارکردگی پر افتران سہیت اور پولیو ورکرز کو شاباش انصداد پولیو ٹیموں کو آخری کیاشپ ڈے پر بھی فیلڈ میں رہنے کی ہدایت رحیم یار کان میں مٹی کے آلوی دن کے مناسبہ سے سیمینار کے انکار ایف ایف سی کے جرے احتمام سیمینار میں قومی اور بین القوامی جرہ ماہرین کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکردگی پیسانوں کو زمین ذرخیز بنانے کے لیے جدید طریقوں کے بارے میں اگاہی دی گئے خاتین اور بچوں کے ساتھ بدتلوکی اور جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات چیر پرسن شیلٹر ہوم دارالامان شاہد محمود انساری کے سماجی رہنماؤں اسنیم کوکب اور غزل غاسی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانٹر کہا حکومت خاتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے نئی قانون سازی کرے بچوں کو حراسہ کرنے اور جنسی تشدد سے مطالق قانونی اور اخلاقی تربیت دی جائے تین دسمبر سپیشل اپرات تھے اظہار یک جہتی کے دن ملتار ڈیڈی خان رحیم ویار خان دنیا پر خانے والد سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ریانی اور سیمینار نابینا بچوں نے سپیشل پرسنز کے ہٹ میں تقریر اور نوی پیش کیے کیک کٹا گیا اور تحایف بھی تکچی رحیم ویار خان میں سیروزہ ڈی سی کپ ساؤت پنجاب سونا گرڈز والیور ٹارنمنٹ بہاول لگر ٹیم نے جلہ بہاول پر کو سات پوائنٹ سے ہرا کر پہلا مقابلہ دیتا رحیم ویار خان نے راجن پر کو شکرز دے دی تیسے مقابلے میں رحیم ویار خان کی ٹیم نے انیس پوائنٹ کی بٹری سے ملتار کو ہرا دیا چوتھا مقابلہ ملتار کی ٹیم نے راجن پر سے دیتا موسیقی موسیقی